بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باجی کا برسی خانہ تمام چھوٹے بڑوں کو باجی کا سلام خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں باتیں آج میں بناوں گی دیسی سوہیاں روایتی انداز میں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دودھ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دودھ اس کے بعد یہ ہے چینی میں نے ہاف کپ لیا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہے کاجو پستا بادام اور چار سوائی لچی اور یہ ہے ہماری سوہیاں تقریباً ایک پاؤ ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سوہیاں بنانے کے لئے جو دودھ لیا ہے وہ دیکھیں ماشاء اللہ سے فل کریمی گاڑا دودھ ہے جتنا یہ گاڑا دودھ ہوگا اتنی زیادہ سوہیاں ہماری اچھی بنیں گی تو چلیں بسم اللہ کریں چلیں جی آگ ماری جو دیکھیں جل چکی ہے تو ہم نے اس کے اوپر رکھا برسدن یہ ہم نے ڈالا یہ کچھ با ایک لیٹر دودھ ہے اب میں اس اور زیادہ دودھ ڈالوں ایک اس کو اور بھر ہوں گی یہ پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ ڈالا اب میں اس کو تبارہ سے ایک لیٹر اور ڈالوں گی دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب کتنا گاڑا ابھی سے یہ دیکھیں کیونکہ یہ کریمی دودھ تھا خالص دودھ تھا یہ دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو قریبا اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اس کو مسلسل ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں دودھ ہمارا دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم مزید پکاتے جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی جب اتنا یہ پک جائے تب ہم نے اس میں چینی ڈال لی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں چینی ڈال دی اب خیر مزید اس کو ہم پکاتے جائیں گے اب اس میں ہم تین سبز لائچیاں ڈال دیں گے تاکہ لائچیوں کی کشبو جو ہے نا بڑی پیاری لگتی ہے اور اب یہ جو ہمارے پاس پستہ بادام کاجو تھے ان کو ہم دردرا سا پیس لیں گے یہ دیکھیں ان کو ہم دردرا سا پیسیں گے یہ بادام ہمارے دردرے سے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کاجو ڈالیں گے اور پستہ ہم ساتھ اس میں ڈال دیں گے اور ان کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا دردرا سا کر لیں گے کاجو پستہ بادام یہ دیکھیں ہم نے دردرا سا اس کو کر لیا اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے کونڈی میں کتنا زبردست ہوئے دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے اب تقریباً پک چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے گاڑا یہ دیکھیں یہ تقریباً دو کلو دو تھا تو تقریباً ڈیڑھ کلو رہ گیا یہ اب گاڑا بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہے یہ دیکھیں پک 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 تقریباً یہ کھوئے کی شکل آشتہ اچتہ اچتہ تیار کریں لیکن ہم نے اس کو اتنا زیادہ کھویا نہیں اس کا بنانا بس ہم نے اتنا ہی ہمیں چاہیے تو چلیں ماشاءاللہ سے اب ہمارا دودھ جتنا ہمیں چاہیے گاڑا وہ تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو جھولے سے اتار لیں گے یہ دیکھیں اب ہم سوئیاں الگ سے وائل کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈالا اس میں پانی ایک پاو سوئیاں تھی ہم نے کھلا ڈولا پانی ڈالنا چھوڑا تھا یہ جو پانی ہم اب اس کو اُبلنے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا پانی اس کو ہم کھلا بند کر دیں گے جب تک یہ اُبلنا شروع نہ ہو جائے یہ دیکھیں پانی ماشاءاللہ سے اب ہمارا اُبلنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس میں سوئیاں ڈالیں گے سوئیاں کو ہم نے زیادہ توڑنا نہیں ہے زیادہ نہیں توڑنا بس اتنا اتنا زیادہ بریک نہیں کریں اب ہم اس کو سوئیاں ڈال دیں گے ان کو بوائل آنے دیں گے اس کو تھوڑا سا ہلا دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اب بوائل آنے دیں اس کو اس کو ڈھکتے ہیں اب ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں سوئیاں جو ہماری ہیں وہ اُبلنا شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم تھوڑی بھی بس ہم اس کو مجید اُباریں گے سوئیاں ہماری ماشاءاللہ سے اُبل چکی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو اتار لیں گے اس کو اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہاف ہم نے اس میں ڈال دیا پکنے کے لئے اور ہاف ہم گارنشن کے لئے یہ دیکھیں پکنے دیں گے اس کو یہ دودھ تیار ہو گئے ہمارا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ ہماری سوئیاں بھی تیار ہو گئیں بوائل کر کے ہم نے ان کو چھان لیا تھا یہ پانی سارا نکال کے یہ تیار ہیں اب ہم دودھ لیں گے تھوڑا سا پہلے ہم دودھ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا دوڑھ ڈالیں گے پہلے ہم نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالا تھا اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے روایتی انداز تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے گارنشن کے لیے یہ پستہ بادام کاجو جو پلسے تھے وہ ڈال دیئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوکاری ہے ماشاءاللہ اور کھانے میں بھی بڑی اچھی ہوں گی ماشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی ماشاءاللہ دیکھیں دیسی سوئیان روایتی انداز میں ہماری تیار ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پا جی کے بورچی خانے کو بھی یاد رکھی گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبکرائب پر دیں اور بیل آئیکن کے بطن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کو آپ کو دیکھ سکیں آپ کو مل سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھے فی امال اللہ